دوستو آپ کیسے ہیں امید ہے خیر خیرے سے ہوں گے ہارم بروچ آپ کو خوش آملیت کہتا ہے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ ڈائلاغ میں اور آج ویلوک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک نئی سیچوئیشن ڈیویلپ ہو رہی ہے پولیٹیکل ہمارے جو صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں وہ ایک اور آئینی بہران کی طرف اشارہ کر رہی ہے تو اس صورتحال پر نظر ڈالنے کے لیے کہ اگر جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج اپنی جو کور کمیٹی کا اجلاس تھا اس کے بعد یہ فیصلہ اس کے لیے ایک اشارہ دیا ہے کہ دونوں جو صوبائی ساملیہ پنجاب اور خیبہ پختنخواہ ان کو ڈیزولو کرنے وجہا رہے ہیں شاید تو اگر ڈیزولوشن ہو جاتی ہے اساملیہ ڈیزولو ہو جاتی ہے تو کس قسم کا آئینی بہران کھڑا ہو سکتا ہے اور حکومت کے پاس کس قسم کی اپشنز ہیں سارے سینیریو کے اندر اور ساتھ میں کیا پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں آئینہ دنوں میں اس پر ہم نظر آ رہیں گے اور میرے سب موجود ہیں مریک سری دیوان صاحب سینیر صحافی ہیں اور پارلیمنٹیری افیرز کے اوپر ان کی خاصی عبور ہیں اور ان سے بات کر رہے ہیں مرے سب آپ کو ملکم کرتا ہوں پرگرام میں اور سب آپ کے سامنے ہیں سیچویشن جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بلکل تھوڑے دیر پہلے ہی پاکسان تاریخ انصاف کی جو کوٹمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے پاس یہ فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ شاید دونوں اسمبلیوں کو ڈیزولف کرنے جا رہے ہیں تو کس قسم کا آئینی بوران آپ کو نظر آ رہا ہے کوکلی بتا دیجئے میرے خیلے میں اس کو آئینی بوران نہیں کہہ سکتے لیکن ہاتھ سوبہ کے ایک حق ہے کہ صوبہ جب چاہے وہ اسمبلی کو ڈیزولف کر سکتا ہے یہ وزیراعلا کا اختیار ہے اگر وزیراعلا سمجھتا ہے اور وہ کورنر کو ایڈوائز دیتا ہے تو کورنر جو ایڈوائز کی عمل کرنے کا بہت بات رہتا ہے اگر وجودہ حالات میں دیکھے تو یہ حکومت کے لئے وفات کی حکومت کے لئے ایک ڈیفکل ٹاسکوں کا پاکستان تہریکینٹ صاحب کے جنمن ایمنار خان کافی ایڈسر سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں الیکشن کی تاریخ دی جائے جو کہ وفات کی جانت سے نہیں دے گئے تو پھر ابھی انہوں نے چھویس کو جو جلسہ تاؤس میں لیکن ابھی تو جتی بھی ان کی ڈیمانڈ تھی وہ صرف وہ اس کو روڈز پر آ کر ایک پبلک پریشر کریٹ کر کے وہ یہ تعلیق لینا چاہ رہے تھے تو وہ ایک چپٹر تھا ابھی جو کرنے جا رہے ہیں اب اس کو کیا دیکھتے ہیں کیوں یہ آئینی حارم میرے خیال میں کہ جس کو آپ کہہ رہے تھے پریشر ٹیکٹس وہ پریشر ٹیکٹس نہیں تھی امران خان جس دن سے اپنے چیئر سے اترے ہیں وزیری آزب شیب سے اترے ہیں انہوں نے اس دن سے لے کے آئی تک کوئی ایسا لما رہی ہے جب انہوں نے جو انتخابی مہم ہے وہ اس میں نہ دولا رہا ہوں امران خان شروع سے ہی انتخابی مہم نے آغاز کر چکے تھے اور انہوں نے بڑے کامیابی کے ساتھ اپنا بیانیاں وام کی ساتھ پہنچایا اگر آپ جا گیا آپ آدمی کے ساتھ خان صاحب کوئی خاص فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہیں خاص فائدہ تو نہیں ہے امران اس کو کہیں گے کہ آپ کے مدے مقابل آپ کے لڑی لنگڑی حکومت چلا رہے تھے اور اچانک وہ آپ کے کچھ پرزے ٹوٹے اور وہ دوسری طرف چلے گئے اور پھر آپ کے مخالف جو اپوزیشن جماتے ہیں انہوں نے آپ کی حکومت گرائی تو آپ نے ان کے خلاف جو ہے وہ عباس کڑا کیا اور آپ فرام پر ڈے فٹ آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے الیکشن تاریخ نے جو کہ مدودہ خان صاحب کی اس وقت ذہن میں کیا ہے کس قسم کے نتائے حاصل کرنا چاہتے ہیں میرے خیال ہے کہ اگر ہم دیکھیں یہ نتائے صرف خان صاحب نہیں بلکہ یہ حکومت کی بھی ذہن میں ہے کہ اگر جتنی جلدی الیکشنز ہوتے ہیں اتنا فائدہ پاکستان تحریک احساب کو ہوگا جتنے تاریخ مطلب ہے جتنے الیکشنز میں نلے ہوگا اتنا فائدہ پر ڈی ایم کو ہوگا تو خان صاحب اس چیز کو وہ سمجھ دے ہیں کہ اگر تاریخ مطلب ہے مزید تاخیر ہوئی تو وہ ان کے لئے انہوں سامنے ہوگی اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا وفاق کے لئے کہ اگر دو صوبوں میں حکومتیں نہیں رہتی اور وہاں پہ جو ہے وہ الیکشنز ہوتے ہیں دو حلقوں میں تو مجھے امشور کہ اگر یہ ہو جاتا ہے اور اسامنیاں ڈیزولم ہو جاتی ہیں کے پی اور پجاب کی تو وہاں پہ پاکستان تریکیٹ صاحب ایک باریک اکسریت کی احساب کو بارہ واپس آئے گی اس ٹائم باہل جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں بہت اچھا بانا ہوئے اور اس کا ایمپیٹ جو ہے آئندہ ہونے والے جتنے بھی الیکشنز ہیں ان پہ وارزہ طور پر نظر آئے گا پاکستان ملک کے کچھ لیڈران نے یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ شاید وہ گورنر راج کی آپشنز کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے آئندہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ لیڈرانی کی خوشش ہے گورنر راج لگانے کیلئے بڑا طریقے کار چاہیے ہوتے ہیں پورا طریقے کار لکھا گیا ہے اور اس کی بغیران تو آٹکے نہیں کیا گورنر راج لگا سکتے ہیں نہیں نہیں گورنر نہیں لگا سکتے ہیں ایشو یہ ہے کہ گورنر راج صوبے میں اپنے اکمان کی صورتحال ہو یا اس طرح کا کوئی آئینی بوران آجائے جس پہ حکومت خود کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے اور اس وجہ سے ملکہ کنٹرول کرنے کے لئے پھر آپ کو گورنر راج اس کے لئے پھر صدر کے پاس جاتی ہے صدر اپرویل دیتا اور اس وجہ صدر کبھی بھی گورنر راج کبھی بھی نہیں جا سکتے ہیں پھر کیا اپشن ہے اگر گورنر راج کا اپشن ہوتا تو آپ تک گورنر رائیلہ کیا پی ڈی اپ کی حکومت سینٹر کے لئے پاس اپشن باقی ہے کہ وہ اس سیچویشن سے بچ سکیں میرے خیال میں تو صرف ایک ہی ہے صدر اپنا وزیراعلا کے جو ہے وہ ریکمنٹ کرنے اس سے پہلے اس سے پہلے طریقہ عظم اعتماد آجائے لیکن وہ بھی کچھ عرصے کے لئے ہوگا وہ بھی زیادہ عرصے کے لئے نہیں ہوگا کہ طریقہ عظم اعتماد وزیراعلا کے اخلاف آجاتی ہے اور اس کے بعد لیکن طریقہ عظم اعتماد اگر آتی ہے پنجاب میں تو سمجھ آتی ہے کہ شاید وہ نمبر گیم کسی طریقے سے پورا کر لے لیکن کے پی میں تو ان کے پاس تو کوئی جواز ہی نہیں ہے کے پی بھی نہ ان کے پاس اکسریت ہے میں کہا رہا ہوں پنجاب میں بھی اگر یہ موجودہ حکومت قائم رہتی ہے تو نمبر گیم ان کی پوری نہیں ہوگی جب تک اگر اس میں پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں تو پرویز الائی صاحب کا کردار بہت اہم ہے اور پرویز الائی میرا نہیں خیال کہ اس ٹائم پہ آ گیا کہ وہ اپنا اعتاعت کو ختم کریں یہ اعتاعت جب لندن میں ملاقات کی خبریں چال رہی تھی ویڈیا پہ اس وقت اگر اس طرح کی کوئی بھوم آ جاتی تو پھر پاسیمیلٹی تھی کہ پارستان طریقہ عظم اپنا کوئی کردار ہمارا سیاست میں کردار رہا ہے لیکن ہم ہم نے اپنے آپ کو گزشتہ سال فروری کے بعد سے اس سے نکال لیا کیا اس سیچوئیشن میں اپنا کو کردار ادا کر رہے گی یا کرسکتی ہے ابھی آپ نے بڑا کوئسٹن کیا ہے بڑا ٹاپ کوئسٹن ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں ابھی شترین کی دفاع وہ دوبارہ بیٹھنی ہے پہ جائیں گے پھر دیکھیں گے کس کی چال کس طرف ہوگی اور کس کی چال کس طرف ہوگی ابھی تو شترین کی بسات بسی نہیں ہے ہم پہلے ہی تفسرہ کریں تو فائدہ نہیں ہوگا لیکن یہ ایک چیز ہے ماضی میں یہ ہی ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ہمیشہ نیوٹرل ہی رہا ہے لیکن کردار نظر آتا ہے لیکن کردار کہیں کم نظر آتا ہے جتنا بھی تفسرہ کیا ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیزولیشن ہوگی ڈیزولڈ ہوں گی اساملیاں اور اس میں پھر ایک بھاری ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر آ جائے گی کہ انہوں نے کس طریقے سے الیکشن ان سوبوں میں کروانے ہیں اور اس سائل سیچویشن میں یہ بھی ٹھوڑا سا پیئر کردیں کہ کیا اگر ان سوبوں کے اندر الیکشن ہوتے ہیں کیا دوبارہ صرف عوام کے لئے کہ دوبارہ پھر دوبارہ جو اگلے سال الیکشن ہوں گے جنرل الیکشن یا جب بھی جنرل الیکشن اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ساملیاں کروائیں گی اگست میں یا جولائی میں جب بھی تو دوبارہ ان سوبوں میں بھی الیکشن کروانے پڑیں گے جنرل الیکشن ہوتا ہے جنرل الیکشن ہوتا ہے جنرل الیکشن ہوتا ہے جنرل الیکشن ہوتا ہے آپ کے عام انتخابات جب آپ کی اسمبلی مدت پوری کر لیتی ہیں جس میں پانچ سال کی قومی اسمبلی اور پانچ سال کی صبحی اسمبلی ہیں ایشو یہ ہوتا ہے کہ دو صبح اگر وہ سمجھ دیں گے پہلے عوام میں جا کے عوام کی رائے لینے جائے کہ عوام اپنے مہنمائنوں پر اعتماد کا اظہار کر رہی ہے جس پر اعتماد کا اظہار کر رہی ہے تو وہ جنرل الیکشن ہوتا ہے اسمبلی جو ہے وہ پانچ سال کی رئی آتی ہے اگر وہ جو متخب حکومت ہوتی ہے جو بھی آتی ہے صبحی حکومت چاہے وہ کسے پی ڈی ایم کیا ہے نوم لیگ کیا ہے تحریکی احساب کیا ہے یا جس کی بھی صبحی حکومت بنتی ہے تو وہ حکومت جب تک چاہے چاہے وہ چار سال چاہے چاہے پانچ سال چاہے اور وہいつ پر اٹھا ہوں وہ دورا کریں گے وہ ہے کہ اگر پنجاب میں اور کے پی میں سوائی الیکشنز میں تحریکی اتھروں میں باری ایک اکثریت ملتی ہے تو اس سے لوگوں پر ایک ایک اپیکٹ پڑھتا ہے کہ یہ پپولر جماعت ہے اس نے لوگوں کو وجتوایا ہے اور اس کے بعد لیکل حکومت ہوتی ہے سوائی حکومت وہ اپنا بھی کردار ادا کرتی ہے لیکن اس میں یہ ہوا کہ جو کردار تھا سارا وہ اسی لئے اپنے امان راہا کیونکہ وہاں پہ اپنی شمائی حکومت تھی اینا پولیس نے روکا اینا حالانکہ اس کے برعکس اگر ہم اسلامباد میں دیکھتے ہیں تو کنٹینر ہی کنٹینر ہی کنٹینر آتا ہے مانتے پولیس نہیں رہتے اگر تھوڑا سا وہ لوگ آکے آتے تو وہ جو اینا کام تھوڑا تھا اور زیادہ ہو جاتا وہ پھر اور زیادہ ڈیفکلٹیز ہوتی لڑائی ہوتی جگرہ ہوتا تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی اپنی حکومت ہو تو اس میں پھر آپ کے لئے چیزیں کنٹرول کرنا حکومتی ماشینرائی بھی استعمال ہوتی ہے بہت سارے جو چیزیں وہ چال رہی ہوتی ہیں پھر اس حکومت کو فائدہ ہوتا ہے جس کی پرویٹس میں حکومت ہو صحیح ہوگا تو مجھے آخر سوال یہ ہے کہ آپ عوام کی پرسپیکٹیو سے کیا سوچتے ہیں کہ جو جس قسم کی سیچویشن کریئٹ ہونے جا رہی ہے جس کا ہنٹ دے دیا ہے پاکسان تحریک انساف نے اس میں عوام کا بھلا ہونے جا رہا ہے یا عوام سفر ہی کریں گے اس ساری ایکسرسائز کے بعد بھی میرا کہلہ ہے کہ عوام نے خود اپنا نصیب خود تیہ کرنا ہے اور ہر نوجوان کو چاہیے کہ وہ نگلے اور جا کے اپنے حقی رائدہی کا استعمال کریں اپنا ووٹ کا استعمال کریں اور جس کو وہ پسند کرنا ہے جا کے ووٹ دے اور اپنے علاقے میں اس بندے کو سیلیکٹ کریں جو کہ علاقے کی بہتری کے لئے کام کرتا ہے پارٹی وقت کی سے بالا تر ہو کے چاہے وہ کسی بھی جمال سے تعلق کرتا ہے لیکن اگر وہ علاقے کی بہتری کے لئے علاقے کے لوگوں کی بہتری کے لئے کام کرتا ہے پوسیٹیو سوچت رکھتا ہے اور وہ آپ کی علاقے کے مسائل سننے کی حقت رکھتا ہے تو اس کو ووٹ دینے چاہیے تاکہ وہ کل بھی علاقے کی عوام کے لئے موجود ہو تو آپ اپنے ایسے نمائدیں متخب کریں جو علاقے کی بہتری کے لئے سنتا ہے پارٹی بستگی کے لئے جو بیزر نہیں خیال کہ کوئی اتنا سوچنے کی ضرورت ہے یا اس کو اتنا فوکس کرنے کی ضرورت ہے پارٹی اپنی جگہ موجود ہے اور اگر وہ جس پارٹی سے تعلق رہتے ہیں وہ جیت جاتی ہے تو کام ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن میں یہ سمجھنا ہوں کہ اگر کسی میں اپنے علاقے کے کام کرنے کی حب ہے چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے اپنے علاقے کو بے طریقی جانب کاپران کر سکتا ہے پرنز بھی ملتے ہیں سکیمیں بھی چلتی ہیں کام بھی ہوتے ہیں تو علاقے کی بے طریقی لئے ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ ملک صاحب آپ نے تھوڑا سا ٹائم میں بہت زیادہ اچھا تفسرہ کر دیا اور ہم نے بسکلی کوشش کیا ہے کہ ہم اس بات کی اوپر تھوڑا سا فوکس کر سکیں کہ جس قسم کا بہران ہمیں نظر آ رہا ہے کیا وہ واقعی بہران ہے بھی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں لیکن میرے خواہ میں ملک صاحب نے بڑے تفصیل سے اس چیز کو کلیر کر دیا ہے کہ یہ ایک روٹین کا میٹر ہے بسکلی اگر اور یہ آئینی ہے سب کہ اگر وزیر اعلیٰ کسی بھی صوبے کا وہ چاہتا ہے کہ اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزولو ہوں اور اس کے بعد نیا الیکشن ہو تو وہ اس کا استقاق ہیں تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سات مینے بعد آٹھ مینے بعد ویسے بھی اس حکومت نے اپنا ٹلیور پورا کر لینا ہے جنرل الیکشنز ہونے ہی ہونے ہیں صرف ایک چیز جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے وہ یہ کہ ان کو جتنے زیادہ زیادہ ٹائم مل سکے تو جو معاشی بہران اس ملک میں ہے جس قسم کے پوراں ریزروز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں جو صورتحال ہے اس میں مجھا رہے ہیں کہ تھوڑی سی بہتری آج آ جائے تاکہ وہ عوام کے پاس جا کر ووٹ لے سکیں اور کلیم کر سکیں کہ ہم نے کچھ کام کیا ہے اور اس کے برقس پاکسان تیرے کے ساتھ کی کوشش یہ ہے کہ حکومت کو یہ موقع نہ دیا جائے اور جو فضاء بنی ہوئی ہے ایک پاپلر ووٹ امران خان صاحب کے پاس یہ سب موجود ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ ووٹ لے کر اسمبلیوں میں واپس جائیں تو یہ دونوں جو کچھ بھی صورتحال آپ کے سامنے ہیں جو کچھ سنٹر کی گورنمنٹ چاہ رہی ہے اور جو کچھ صوبائی حکومتیں چاہ رہی ہیں یہ سب آئین کے اندر ہو رہا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ نارمل روٹین کے بات ہے الیکشن کمیشن جو ہے اگر اسمبلیاں ڈیزول ہوتی ہیں تو انہی صوبوں میں الیکشن کریں گی اور پھر اس کے بعد وہا ہاں سے ان صوبوں میں ایک نیا نئی حکومت قائم ہوگی اور نئے جو ایک ٹینئور ہے ان کو وہاں اسی ٹائم سے ان کا کاؤنٹ ہوگا اور سنسلہ ایسے چلتا ہی رہے گا اور عوام کو اس میں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہی کوئک بات جو ہم آپ سے کرنا چاہ رہے تھے تاکہ آپ لوگوں کو ہم اس لیٹس سیاسی صورتحال سے اگاہ کرسکیں اور انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی ڈیویلومنٹ ہوگی اس میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ایک ساتھ ہی مجھے اجازت ہے بہت بہت شکریہ اللہ افیس